بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویورز میں ہوں کوکب راتھور میرے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کرلیں جس کا ٹائٹل ہے کوکب راتھور جی ہاں فیس بوک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی تاکہ آپ میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھ اور سن سکا کریں آج جو ہم نے کوشش کی ہے راتھور فیملی چاہے وہ پنچ کی ہو حویلی آزاد کشمیر کی ہو یا پورے ہندوستان کی ہو ہم نے ایک ایسا شجرہ جو تحقیق کرنے کے بعد ڈیوالپ کیا ہے کہ جس میں ہم نے ایک سیمپل کے طور پر میں نے اپنے نام سے شجرے کا سٹارٹ لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہم نے اس شجرے کو بنایا ہے اور تیار کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں گا اس میں ہم نے مختیف کتب کی مدد لی ہے جس میں نجمال حسن غانی کی بک کا نامہ راج پوتان بھی ہے محمد آزاد کی بک تاریخ پنچ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بیکانیر کی تاریخ کو بھی پڑا ہے ساتھ ہم نے کرنل لیفٹینٹ جیمز ٹاٹ کی بک سے بھی حوالہ جات لیے ہیں اور جو میں بھی آپ کے گوشت گزار کروں گا ان میں جتنے بھی لوگ ہیں راٹھور فیملی کے ان کے دوسرے بہن بھائی بھی ہیں یہ صرف ہم نے ایک لائن سیکونس تیار کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی راٹھور فیملی کے کسی بھی فرد کا جو اس کی اپنی ذات سے اس کے والد دادا صاحب پردادا صاحب سے لے کر کہاں تک یہ نسل پوری جا رہی ہے اس لئے ہم نے اس کی تحقیق کیا اور سیمپل کے طور پر کیونکہ میں نے اپنے آپ کو لیا ہے اس لئے میں نام سٹارٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ابھی بتاتا چلوں کہ ہم نے نام جتنے بھی اس تحقیق میں لیا ہے وہ ہندی کے الفاظ ہیں ہندی کے نام ہے اس لئے ہم نے اسی تلفز میں جس طرح ہمیں ملے ہم پڑھ رہے ہیں ان کو تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے نام سے سٹارٹ کرتا ہوں راجہ کوکب شہزاد راٹھور ولد راجہ ایوب شہزاد راٹھور ولد راجہ یاکوب ہان ولد راجہ فیروز دن ہان ولد راجہ غلام مرتضہ خان ولد راجہ شعباز ہان ولد راجہ آغر خان ولد راجہ شیرباز خان ولد عظمت اللہ خان ولد راجہ بقا محمد ہان ولد راجہ موزم ہان ولد راجہ فتح محمد خان والد راجہ سراجدین خان جن کا پہلے نام سرجن سنگھ تھا جی ہاں یہاں تک یہ تمام لوگ راٹھور فیملی جب راجہ سراجدین خان صاحب جو کہ پہلے سرجن سنگھ تھے وہ مسلمہان ہو کے راجہ سراجدین خان صاحب بنے ان کا پورا نام راجہ سراجدین خان راٹھور صاحب بنا اس کے بعد آگے چلتے ہیں راجہ سراجدین خان والد مان سنگھ والد جسون سنگھ والد ادھے سنگھ والد مالدیو سنگھ والد منگل دیو ورد کنٹس راج ورد مالی راج ورد جنہ دربانی ورد پورا دیو ورد ہنس دیو ورد بہمن دیو ورد امر سنگھ ہارڈو ورد گپال ورد کشن ورد جہد جی ورد منان جی ورد سیاد جی شیوہ ورد سکندر پال ورد کفت پال ورد چندر پال ورد انوپ چند ورد اندرہ چند ورد انیس ورد بیات ورد راجہ پالن ورد راجہ کشپ ورد رام چندر جی ورد جرا والد جسپال والد راجہ جے پال والد انی بھوگ والد جو جنی والد سورگ والد مغ والد گوشن تھا والد برگت والد دلیب والد اسمانگ والد منیچ والد لگن والد ناموک والد انیسنگ والد ددوت والد مارٹیج والد مانجنگ والد جوائس والد ترہون مری والد نرشک والد پرتن یا پرتفی راج والد رکھن بن والد بوگ ولد کماکو ولد گانسی ولد مہندیب ولد کاچم دیب ولد جج جی ولد کست آمان ولد دنوچار جی ولد پردعوس جی ولد مسواس جی ولد گاندر جی ولد سواس جی ولد راجیون جی ولد جمن ڈگن ولد راجہ منان جی ولد ترن ولد کشب یب یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں ولد کشب یب یہ وہ ہے جہاں سے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ راتھور فیملی کا آغاز ہوا ہے ایک نیا خاندان راتھور جو کہ راج پوتوں کی گوت میں سے چل کے ہوا یہ کشب یب سے تاریخ میں بہت سی موجود ہیں مثالیں اس کے اوپر چلیں ولد کرن ولد ادجیت ولد اندر سروب ولد جل سروب ولد راجہ مان بھرت ولد راجہ دھچ ولد بھر سما ولد نظران ولد ہا ولد دولدت ولد کرتینہ ولد ویر ولد مسل ولد مہند ولد اسراح ولد کش ولد بیراج ولد نروان ولد پورب ولد ہند ولد ولد اب جو ہند تھے ان کے اوپر ولد آگئے حام علیہ السلام جی ہاں حام علیہ السلام تھے جن کے والد حضرت نو علیہ السلام ولد حام ولد حضرت نو علیہ السلام ولد لاملک علیہ السلام ولد براکیل علیہ السلام ولد متوشخ علیہ السلام انوش ولد بیادر ولد مولائل ولد کنان علیہ السلام ولد انوش علیہ السلام ولد شیعت علیہ السلام اور ولد حضرت آدم علیہ السلام یہ ایک پوری لڑی میں نے آپ کو بتائی ہے ان میں سے ہر جن کے میں نے جو معتبر ہیں جو عباو اجداد ہیں راتور خاندان کے ان کے بہن بھائی موجود ہیں جن کی باقی آگے نسلیں بھی موجود ہیں لیکن ہم نے یہ صرف ایک لڑی تیار کی ہے تاکہ ہماری تحقیق کو کچھ ایک رخ مل سکے راتور خاندان پہ میں مختلف جو پارٹس میں اب چیزیں بناوں گا اگلے پارٹس میں آپ سن سکیں گے کہ راتور فیملی کا آغاز کیا ہوا بیکہ نیر بھی تاریخ پڑھیں گے پنچ تاریخ بھی پڑھیں گے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے ذہن میں صدیوں تک اپنے خاندان اپنے راتور فیملی جو کہ راج پوٹکاست میں سے ہے جو کہ راجہ ہیں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور یہی آل اولاد کا کام ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا